بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہی نستعین وہو خیر معین وصل اللہ علیہ نبینا محمد وآلہ الطاہرین وصحبہ المنتجبین اللہم صل على محمد وآل محمد عزیز طلبہ اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ آج کا سبق جو کہ گزشتہ سے پیوستہ ہے واجبات زمنی کے حوالے سے تلازم کے بیان پر مشتمل ہے آج ہم بتائیں گے کہ واجبات زمنی قابل تجزیہ نہیں ہوتے واجبات زمنیہ میں تلازم پایا جاتا ہے اس کے اجزاء قابل تفقیق نہیں ہوتے ایک جز سے اگر وجوب ساقت ہو جائے تو پورے کے پورے اجزاء سے وجوب ساقت ہو جاتا ہے ایسا نہیں ہے کہ ایک سے وجوب ساقت ہوا دوسرا باقی رہے گا نہیں بلکہ ان کے اندر تلازم پایا جاتا ہے اور تلازم سے مراد یہی ہے تو آج اس کی وضاحت مثالوں کی روشنشنی میں کریں گے سب سے پہلے قرآاتِ ماتن کی طرف چلتے ہیں و لأجل ذلك كان وجوب كل جزء من الصلاة مثلا مرتبطا بوجوب الاجزاء الاخرى لأن الوجوبات الضمنیہ لاجزاء الصلاة تشكل بمجموعها وجوبا واحدا استقلاليا ونتیجة ذلك قیام علاقة التلازم في داخل اطار الحكم الواحد بين الوجوبات الضمنیہ فيه وتعنی علاقة التلازم هذه انه لا تمكن التجزئة في تلك الوجوبات او التفكیك بينها بل اذا سقط ای واحد منها تحتم سقوط الباقی نتيجة لذلك التلازم القائم بينها مثال ذلك اذا وجب على الانسان الوضوء وهو مركب من اجزاء عديدة كغسل الوجه وغسل اليمنى وغسل اليسرى ومسح الرأس ومسح القدمين فيتعلق بكل جزء من تلك الاجزاء وجوب ضمني ببصفه جزء من الوضوء الواجب وفي هذه الحالة اذا تعذر على الانسان ان يغسل وجهه لآفة فيه وسقط لاجل ذلك الوجوب الضمني المتعلق بغسل الوجه كان من المحتم ان يسقط وجوب سائر الاجزاء ايضا فلا يبقى على الانسان وجوب غسل يديه فقط ماداما قد عجز عن غسل وجهه لان تلك الوجوبات لا بد ان ينظر اليها ببصفها وجوبا واحدا متعلقا بالعملية كلها اي بالوضوء یہ تو عبارت تھی جو قرارت ہو چکی اب چلتے ہیں اہم ترین نکات کی جانب مزشتہ سبق میں ہم بتا چکے ہیں کہ متعلق کے اعتبار سے واجبات دو طرح کے ہوتے ہیں کچھ ایسے واجبات جن کے متعلقات بسیط ہوتے ہیں یعنی ایک ہی فعل ہوتا ہے جیسے سجدہ واجبہ ہے جو آیت سننے کے بعد آپ پر واجب ہوتا ہے تو یہ ایک ہی فعل ہے اور اس کے اندر کوئی ترکیب یا پیچیدگی یا تعلیف نہیں پائے جاتی اور دوسرے وہ واجبات ہیں جہاں ترکیب پائی جاتی ہے جہاں مرقب ہوتے ہیں واجبات افعال کا مجموعہ ہوتے ہیں اس مرقب واجبات کے حالے سے ہم نے بتایا کہ یہاں پہ دو قسم کے وجوب سامنے آتے ہیں ایک وجوب استقلالی ہے جو خود انوان مرقب سے مربوط ہے جیسے نماز کا انوان وجوب استقلالی رکھتا ہے اسی نماز کے انوان کے اندر کچھ جو اجزاء ہیں ان کے اوپر بھی وجوب کا اطلاق ہوتا ہے تاہم یہ وجوب وجوب استقلالی نہیں ہے بلکہ زمنی نویت کا ہے یعنی خود رکوع، سجود، تشہد، قیام یہ نماز سے ہٹ کر ان کا کوئی وجوب نہیں ہے بلکہ نماز کے اندر یہ واجب ہوتے ہیں لہٰذا یہ وجوب ہر جز سے مربوط ہے اور زمنی طور پر یہ واجب ہے یہ وہ مباحث تھی جو گزشتہ سبق میں ہم نے بتا دی آج کی بحث میں ہم واجبات زمنی میں تلازم کا بیان شامل کرنے جا رہے ہیں جو اصل بحث ہے کہ خود واجبات زمنی متلازم ہوتے ہیں سب سے پہلے مثال کی طرف آتے ہیں مثال وضو کی دیکھ لیں وضو کے اندر غسلات پائے جاتے ہیں اور مسحات پائے جاتے ہیں اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وعیدیہکم الى المرافق یہ ہو گئے غسلات اور ومسحوا برعوسکم وارجولکم الى القابین یہ ہو گئے مسحات تو اب وضو کے اندر دو چیزیں ہیں اب اگر ایک عضو کا دھونہ جو مثلا غسلات میں سے ہے جس کو دھونہ تھا وہ ممکن نہیں رہا اب گز پانی کم ہے اور آپ نے مو دھویا اور مثلا دائیں ہاتھ یا بائیں ہاتھ دھونہ رہ گیا اب پانی کم پڑ گیا تو کیا کریں گے کہتے ہیں یہاں پہ وضو کے وجہ تیمم کریں گے کیوں اس لیے کہ یہاں پہ اس نے جو مرکب تھا واجبات زمنیہ میں تلازم پایا جاتا ہے اس نے جو مرکب تھا اس کو انجام نہیں دیا واجبات زمنیہ مل کر کیا کرتے ہیں واجب استقلالی کو تشکیل دیتے ہیں بتلان بھی اسی وجہ سے سرائط کرتا ہے یعنی اب ایک شخص نے واجبات مرکبہ میں سے ایک جوز کو انجام نہ دیا تو کیا ہو گیا پورا مرکب یہاں پہ باطل ہو جاتا ہے پورا مرکب چلا جاتا ہے اس لیے کہ مرکب منتفی ہو جاتا ہے ایک جوز کے منتفی ہونے سے مثلا مسا انجام نہ دیا مسا انجام نہیں دیا تو وضو باطل ہو جائے گا لہٰذا تلازم کا مطلب یہی ہے کہ ایک جوز اگر انجام نہ پائے گا تو مرکب انجام نہیں پائے گا اب آتے ہیں بیان تھیوری کی طرف یعنی جو مثال کی روشنی میں نکات کا بیان پہلا نکتہ یہ ہے کہ اجزاء آپس میں مربوط اور متلازم ہوتے ہیں یعنی اجزاء مرکب ایک دوسرے کے ساتھ مربوط ہے متلازم ہے ایک جوز دوسرے سے متلازم ہے اور مجموعہ اجزاء مل کر ایک واجب استقلالی کو تشکیل دیتے ہیں یعنی جس طرح کے مثلا ایک انجن ہے انجن میں مختلف چیزیں ہیں وہ مل کر کیا کرتے ہیں ایک انجن کو بناتی ہیں اگر ان میں سے ایک نہ ہو تو وہاں پہ وہ انجن کام نہیں کرتا مرکب بھی ایسے ہی ہے مرکب میں بھی مجموعہ اجزاء ہوتے ہیں مل کر ایک واجب استقلالی کو تشکیل دیتے ہیں اگر ان میں ایک جوز نہ رہا تو پھر وہ واجب استقلالی بھی اپنی تمام شکل میں موجود نہیں رہتا لہٰذا یہ اجزاء قابل تجزیہ نہیں ہوتے جدائی ناپذیر ہوتے ہیں یعنی جدائی کو قبول نہیں کرتے پس یہی معنی ہے تلازم کا اب ہم تلازم کو سمجھ چکے ہیں یعنی اگر ایک جوز اس مرکب کا موجود نہ رہا تو پورا مرکب چلا جائے گا مرکب کی اجزاء میں تلازم کا یہ مطلب ہے اگر ایک شخص نے مو دھو لیا لیکن ہاتھ نہیں دھوے یعنی بازو نہیں دھوے تو اس کا پورا وضو چلا جائے گا وضو باطل بھی ہو جائے گا اور اگر کوئی نہیں دھو سکتا تو اس کے اوپر وضو کا وجوب بھی ساکت ہو جائے گا یعنی چہرہ دھو سکتا ہے لیکن ہاتھ نہیں دھو سکتا کسی بھی وجہ سے نہیں دھو سکتا پانی کم پڑ گیا تو ایسا نہیں ہے کہ وہ مو دھوے اور پھر اس کے بعد جو ہے تیمم کرے نہیں وہ وضو اس سے ساکت ہو جائے گا وہ تیمم کی طرف منتقل ہو جائے گا پس واجبات زمنی میں تلازم کا یہ مطلب ہے کہ اگر ایک جوز اس نے انجام نہیں دیا تو اس کا پورا مرکب وہاں سے چلا جائے گا اور مرکب اس سے ساکت بھی ہو جائے گا اب آتے ہیں وضاحت مادن کی جان فرماتے ہیں اسی وجہ سے ہر جز کا جو وجوب ہے نماز کے ہر جز کا وجوب وہ مربوط ہے کس کے ساتھ دیگر اجزاء کے ساتھ کس وجہ سے مربوط ہے کیونکہ ہم نے بتا دیا تھا کہ جو اجزاء کا وجوب ہے وہ استقلالی نہیں ہوتا بلکہ وہ ایک مرکب کے اندر ہوتا ہے اور وہ ایک مرکب کو تشکیل دینے کے لیے ان اجزاء کا وجوب آتا ہے لہٰذا جو اجزاء ہیں وہ در حقیقت مرکب کی وجہ سے واجب ہوئے ہیں لہٰذا ان کا وجوب مربوط ہے دیگر اجزاء کے ساتھ اگر نہ ہو تو اس کا مستقلا کوئی وجود نہیں ہے لأن الوجوبات الزمنیتا لأجزاء الصلاة تشکلوا بمجموعہا وجوبا واحدا استقلالی ہیں اس لیے کہ یہ جو وجوبات زمنی ہیں جو اجزاء صلاة کے اجزاء نماز کے جو اجزاء ہیں ان کا جو وجوب زمنی ہے یہ مل کر مجموعا ایک وجوب واحد کو تشکیل دیتا ہے جو کہ وجوب استقلالی ہے یعنی جو عنوان صلاة کو تشکیل دیتا ہے نماز مرکب ہے اور اس کے جو اجزاء ہیں وہ واجبات زمنی ہیں تشہد ہے رکوع ہے سجود ہے قیام ہے نیت ہے تکبیر ہے یہ سارے کے سارے کیا ہیں مرکب کے اجزاء ہیں یہ وجوبات زمنی مل کر کیا کرتے ہیں نماز کو تشکیل دیتے ہیں ونتیجہ تدالکہ اب نتیجہ کیا نکلتا ہے نتیجہ نکلتا ہے تلازم کی شکل میں قیام و علاقت تلازمی فی داخل اطار الحکم الواحد بین الوجوبات الزمنیت فیہی یہ اصل نکتہ ہے کہ تلازم کا رابطہ قائم ہو جاتا ہے درون اطار حکم الواحد یعنی حکم واحد کے دائرے کے اندر تلازم قائم ہو جاتا ہے واجبات زمنیہ میں یعنی مطلب کیا ہے مطلب یہ ہے کہ رکوع کا جو وجوب ہے وہ متلازم ہے سجدے کے وجوب کے ساتھ سجدے کا وجوب متلازم ہے نیت کے ساتھ نیت کا وجوب متلازم ہے تکبیرت الہرام کے ساتھ اگر ان میں سے کوئی ایک فرض کرے واجب سے ہٹ گیا تو پھر دوسرا بھی واجب نہیں رہے گا ایسا نہیں ہے کہ تکبیرت الہرام واجب رہے رکوع واجب نہ رہے نہ سارے واجب ہیں یہ ایسا نہیں ہے کہ مثلا ایک جو ہے وہ جوز باطل ہو جائے تو پوری نماز کیا ہے صحیح رہے گی نہیں ایک جوز اصلی اگر باطل ہو گیا تو نماز بھی چلی گئی آپ نے مثلا رکوع صحیح انجام نہیں دیا نماز چلی گئی نیت نہیں کی نماز چلی گئی لہٰذا ان کے اندر تلازم کا یہ مطلب ہے کہ ایک کے جانے سے دوسرے بھی چلے جاتے ہیں اب یہ اسی کی وضاحت کر رہے ہیں وَتَعْنِي أَلَاقَتُ تَلَازُمِ هَذِهِ أَنَّهُ لَا تُمْكِنُ تَجْزِيَةُ فِي تِلْكَ الْوُجُوبَاتِ علاقت تلازم کا معنی یہ ہے کہ تجزیہ ممکن نہیں ہے ان وجوبات کے اندر تجزیہ ممکن نہیں ہے جوز جوز کرنا ممکن نہیں ہے ان کو الہدائے کرنا ممکن نہیں ہے لَا تُمْكِنُ تَجْزِيَةُ اَوِ تَفْقِيكُ بَيْنَهَا یہ ہوئی عطف تفسیری ہے یعنی ان کے درمیان تفقیق بھی ممکن نہیں ہے بل یہ اس کا الٹ ہے کہ ممکن نہیں ہے تو کیا ہے کہتے ہیں یوں ہے بل اِذَا سَقَتَ اَيُّ وَاحِدٍ مِّنْهَا تَحَتَّمَ سُقُوتُ الْبَاقِي کہتے ہیں بلکہ جب ایک سکوت کرے گا ان میں سے ایک گرے گا جس طرح ڈومینو ہوتا ہے ایک گرتا ہے تو سارے گر جاتے ہیں کہتے ہیں یہاں پہ بھی یہی ہے کہ ایک اگر گرے گا تو باقی بھی گر جائیں گے نتیجة لِذَالِكَ تَلَازُمِ الْقَائِمِ بَيْنَهَا اسی تلازم کے نتیجے میں جو ان اجزاء کے اندر موجود ہے مثال دیجئے کہتے ہیں مثال لیں مثال لِذَالِكَ اِذَا وَجَبَ عَلَى الْإِنسَانِ الْوُدُوعُ جب انسان پر وضو واجب ہوتا ہے وَهُوَ مُرَكَّبٌ مِنْ اَجْزَائِنْ عَدِیدَتٍ وضو چند ایک اجزاء کا مجموعہ ہے مرکب ہے قَغَسْلِ الْوَجْحِ جیسے چہرے کا دھونا وَغَسْلِ الْيُمْنَا دائیں ہاتھ کا دھونا وَغَسْلِ الْيُسْرَ بائیں ہاتھ کا دھونا وَمَسْحِ الرَّأْسِ سر کا مسا وَمَسْحِ الْقَدَمَئِنِ دو پاؤں کا مسا یہ سارے اجزاء ہو گئے کہتے ہیں فَيَتَعَلَّقُ بِكُلِّ جُزْءٍ مِّنْ تِلْكَ الْأَجْزَائِي وَجُوبٌ وِمْنِيٌ ہر ایک جز کے ساتھ ان اجزاء میں سے ہر ایک جز کے ساتھ واجب زمنی نے تعلق پکڑا ہے بَوَصْفِهِ کیوں؟ بَوَصْفِهِ جُزْءً مِّنَ الْوُضُوعِ الْوَاجِب اس وجہ سے اس وصف کے ساتھ یعنی اس صفت کی وجہ سے کہ چونکہ وہ جز ہے وضوعِ واجب کا یعنی اگر محاورہی ترجمہ کریں تو یوں ہوگا کہ وضوعِ واجب کے جز ہونے کے ناتے ان اجزاء میں سے ہر ایک جز کے ساتھ وجوب زمنی نے تعلق پکڑا ہے اب کیا ہوگا؟ کہتے ہیں اب جب تلازم ہوگا تو صورتحال یوں بنے گی وَفِي هَذِهِ الْحَالَتِ اِذَا تَعَذَّرَ عَلَى الْإِنسَانِ اَنْ يَغْسِلَ وَجْهُ لِعَافَةٍ فِيهِ اب اگر متعذر ہو جاتا ہے انسان کے اوپر کہ وہ اپنا چہرہ دھوئے یعنی انسان کے اوپر متعذر ہو جاتا ہے ناممکن ہو جاتا ہے کہ وہ چہرے کو دھو سکے لِعَافَةٍ فِيهِ کوئی بھی آفت آگئی کوئی بھی مصیبت آگئی کوئی بھی مشکل پیش آگئی وَسَقَّتَ لِعَجَلِ ذَلِكَ الْوُجُوبُ الزِّمْنِي کہتے ہیں اب یہاں پہ وجوب ساقت ہو گیا ہم فرض کر لیتے ہیں کہ یہاں پہ وجوب زمنی ساقت ہو گیا چہرے کا دھونا واجب نہیں رہا الْمُتَعَلَّقِ بِغَسْلِ الْوَجْ وہ وجوب کے جس کا تعلق غسلِ وَجْ سے ہوا ہے كَانَ مِنَ الْمُحَتَّمِ اَنْ يَسْقُتَ وَجُوبُ سَائِرِ الْأَجْزَائِ اَيْدَنِ کہتے ہیں یہاں پہ حتمی ہے کہ باقی اجزاء کا وجوب بھی ساقت ہو جائے گا فَلَا يَبْقَعَلَ الْإِنسَانِ وَجُوبُ غَسْلِ يَدَيْهِ فَقَتْ مَادَا مَقَدْ عَجَزَ عَنْ غَسْلِ وَجْهِ کہتے ہیں انسان کے اوپر اب یہ نہیں ہے کہ وہ کہے کہ صرف ہاتھ دھولے بازو دھولے اور وضو کر لے کہتے ہیں کہ یہاں پہ باقی نہیں رہتا انسان کے اوپر وجوب ہاتھ دھولے فقط کہ وہ فقط ہاتھ دھولے اور وضو کو ختم کر دے مَادَا مَقَدْ عَجَزَ عَنْ غَسْلِ وَجْهِ جب تک کہ وہ آجز ہے چہرہ دھولے سے کیوں کیوں ایسا نہیں ہوتا لَأَنَّ تِلْكَ الْوُجُوبَاتِ لَابُدَّ اَنْ يُنْذَرَ إِلَيْهَا بِوَسْفِهَا وَجُوبَنْ وَاحِدًا کیونکہ یہ سارے جو وجوبات ہیں کون سے وجوبات وہی زمنی وجوبات جو مسحات اور غسلات کے متعلق ہیں کہتے ہیں لابد ہے ضروری ہے کہ ان کی طرف نظر کی جائے اس نظر سے ان کو دیکھا جائے کہ وہ وجوبے واحد ہیں بِوَسْفِهَا وَجُوبَنْ وَاحِدًا اس نظر سے انہیں دیکھا جائے کہ وہ وجوبے واحد ہیں کہ مُتَعَلِّقًا بِالْعَمَلِيَّةِ كُلِّهَا اَيْ بِالْوُزُو کہ جس کا تعلق پکڑا جس نے تعلق پکڑا ہے پورے عملیات کے ساتھ یعنی ایک وجوب واحد ہے کہ جس کا تعلق ہے پورے کے پورے عملیات کے ساتھ اور وہ ہے وزو پس ایک ہی وجوب ہے وہ قابل تجزیہ نہیں ہے وَحَاذَ الْوَجُوبُ وَإِمَّا أَنْ يَسْقُتَ كُلُّهُ اَوْ يَثْبُتَ كُلُّهُ لہٰذا یہ وجوب یا تو پورے کا پورا ساکت ہوگا یا پورے کا پورا ثابت ہوگا وَلَا مَجَالَ لِلْتَفْقِيقِ اب ان کے درمیان تفقیق محال ہے پس خلاصہ کلام یہ ہوا کہ جو واجبات زمنی ہیں کیونکہ ان کا وجوب مستقلا نہیں ہے ان کا وجوب اصل میں تو واجب عنوان کی وجہ سے ہے یعنی عنوان وزو کی وجہ سے ہے اور وزو کا عنوان جب ایک مرکب ہے تو ایک جز اس کا نہیں ہوگا تو پھر وہ مرکب نہیں رہے گا مثلا ایک ماجون ہے اس کے اندر پانچ چیزیں ہیں اب اگر وہ ماجون پانچ چیزوں میں سے ایک ایٹم اس کا نہ رہے ایک ایٹم حضف ہو جائے تو اب وہ ماجون کیا اپنا اثر دکھائے گی نہیں دکھائے گی وہ والا اثر نہیں رہے گا وہ ماجون اب اس نام سے نہیں پکاری جائے گی یہاں پہ بھی یہی ہے کہ ایک وضو جس کو شریعت نے ایک مرکب کے طور پر دیکھا ہے اب اس کا ایک جز جو ہے وہ حضف ہو جاتا ہے تو اب وہ مرکب نہیں رہتا کیونکہ وجوبات زمنی کا وجوب اصل وجوب استقلالی کی وجہ سے ہے اور وجوب استقلالی ایک ہی وجوب ہے لہذا یہاں پہ تفقیق کی کوئی گنجائش نہیں ہے خلاص کلام یہ ہے کہ آج کے سبب میں ہم نے واجبات زمنی میں تلازم کا بیان کیا اور بتایا کہ اجزاء واجبات مرکبہ آپس میں مربوط اور متلازم ہوتے ہیں مطلب یہ ہے کہ سب مل کر ایک واجب استقلالی کو تشکیل دیتے ہیں اور کیونکہ وجوبات زمنی کا اپنا کوئی مستقل وجوب نہیں ہوتا وہ واجب استقلالی سے لے رہا ہوتا ہے تو اس لیے یہ مرکب کے اجزاء قابل تجزیہ نہیں ہوتے یہ جدائی ناپذیر ہوتے ہیں یعنی جدائی کو قبول نہیں کرتے اب اگر ایک جو ہے وہ چلا جائے تو باقی بھی قابل عمل نہیں رہتے اس کی مثال مثلاً وضو کے اندر غسلات اور مسحات کی ہے اب فرض کریں کہ اب ایک شخص جو ہے وہ مو نہیں دھو سکتا اور مو کا دھونا اس سے ساکت ہو جاتا ہے تو پھر ایسا نہیں ہے کہ ہاتھ کا دھونا اور پاؤں کا دھونا جو ہے وہ واجب باقی رہے اس لیے کہ یہاں پہ وجوب وجوب واحد تھا جو اجزاء کے اندر سرائت کیا تھا اب یہ تجزیہ پذیر نہیں ہے ایک سے ساکت ہوا تو سب سے ساکت ہو جائے گا ایک کے اوپر باقی رہا تو سب کے اوپر باقی رہے گا ایسا نہیں ہے کہ ایک جز اس کا ساکت ہو جائے دوسرا جز انجام دینا ضروری ہو مجھے امید ہے یہ سبق بھی آپ کے لئے مفید واقع ہوا ہوگا اجازت دیجئے اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ